بی اے سیکنڈر کے ویدیا کیوں ہم نے اس تھوڑے دنوں کے ہم نے بہت سارے چپٹروں کا عدن کیا اور کل کے چپٹر میں ہم نے عدن کیا تھا بلبن کا راجت و صدان کس پرکار سے جلازم دن کھلجی جس کا واسطیق نام سائست کا تھا کس پرکار سے اس نے کیپو بات کی ہتیا کر دی کس پرکار سے دھتین سال کے بچے کیومش کو ہٹا دیا گیا ہم نے کل کے ویڈیو میں پڑھا تھا گلام ونس کا سمیں عودی ہے بارہ سو چھے سے بارہ سو نبے تر ارثات ممولت ونس کے سلطانوں نے کل چوریاسی ورسوں تک شاسن کیا اب دلی سلطنت میں ایک نوین راج ونس کی اس تھاپنا ہوئی اس نوین راج ونس کا نام ہے کھلجی راج ونس کھلجی راج ونس کی اس تھاپنا بارہ سو نبے سے تیرہ سو بیس ارثات کیون تیس ورسوں تک شاسن کیا دلی سلطنت پر کل پانچ راج ونسوں نے شاسن کیا ان میں سے سب سے کم شاسن کھلجی راج ونس نے بارہ سو نبے سے تیرہ سو بیس تک کیون تیس ورسوں تک شاسن کیا کھلجی ونس کا سنسطہ پر کون تھا کھلجی ونس کا سنسطہ پر جلالو دن کھلجی بارہ سو نبے میں کھلجی ونس کی اس تھاپنا کی پیریا ویدیارتیوں جلالو دن کھلجی کی راجدانی کون سی تھی جلالو دن کھلجی نے اپنی راجدانی دلی کے سمیت کلہ کھوری کو بنائے اس نے اپنی راجدانی کلہ کھوری کو کیوں بنائے دلی کو راجدانی کیوں نہیں بنائے اس کا قارن پیریا ویدیارتیوں یہ تھا جلالو دن کھل جی نے ممولت ونسر کے سلطان کیقوباد کی ہتیہ کر اس نے ستا ہتیائی اسی لیے دیز کی جنتا ڈلی کی مسلم جنتا جلالو دن کھل جی سے ناراض دی کہ اس نے اس کے پورو سلطان ان کے پورو سلطان کی ہتیہ کر ستا ہتیائی یہاں ایک گھرنک کارے تھا اسی لیے جنتا جلالو دن کھل جی کو پسند نہیں کرنے لگی دوسرا کارن ڈلی کی جنتا ترک امیر سردہ جلالو دن کھل جی کو اپگان سمجھتے تھے سننا ایک چو میں کھل جی بھی کون تھے واسطہ میں کھل جی بھی ترک ہی تھے لیکن ان کے پورو جلالو دن کھل جی کے پورو کافی سالوں پہلے اپگانستان میں جاتر بس گئے لنبے سمجھ تک وہ اپگانستان میں رہے اپگانستان سے بھارت میں آئے تو دیس کی جنتا نے ان کھل جیوں کو کیا سمجھا یہ اپگانی ہیں جب کی واسطہ میں کون تھے جب کی واسطہ میں وہ ترک تھے لیکن لنبے سمجھ تک اپگانستان میں رہنے کے قارن انہیں بھرموست ہیں اپگانی سمجھا جانے لگا دلی کی جنتا ترک امی اب جلالو دن کھل جی کو اپگان سمجھتے تھے وہ اپنے آپ کو سریشت مانتے تھے اور افگان کو اپنے سے نیچی جھتی کا مانتے تھے اسی لیے بھی دلی کی جنتا جلالو دن کھل جی سے ناراض تھی تو ابھی میں نے آپ کو بتایا دلی کی جنتا جلالو دن کھل جی سے کیوں ناراض تھی جلالو دن کھل جی نے اپنی راستان میں کیلہ خوری کو کیوں بنایا نمبر ایک پوائنٹ چونکہ جلالو دن کھل جی نے ممولت ونس کے سلطان کی ہتیا کر سطح ہتیا ہی اسی لیے دیس کی جنتا اس سے ناراض تھی دوسرا قارن دلی کے ترک دلی کے مسلم ہیں جلالو دن کھل جی کو اپگان سمجھتے تھے اپنے سے نمجھاتی کا سمجھتے تھے اس لیے ان سے گھرنا کرتے تھے اور دلی کی جنتا دیس کی جنتا کافی لمبے سمجھ سے چوریاسی برسوں سے ممولت ونس کے سلطانوں کے عدین رہنے کی عبیست ہو گئی تھی اس لیے انہیں یہ ونس پریورتن پسند نہیں آرہا تھا چوریاسی سالوں تک ایک ہی ونس کے اطحق وہ ساسل ممولت ونس کے اطحق وہ جی رہے تھے اب جیسے ونس پریورتن ہوا یہ ونس پریورتن انہیں پسند نہیں آرہا تھا جلالو دن کھل جی نے رازدانی بنے کلہ کھوری کو لیکن جلالو دن کھل جی بہت ہی ادھار ویکتی تھا بہت ہی سانت سبھاو کا ویکتی تھا اب اس نے ہندوں پر کوئی اتیاجہ نہیں کیے ہندوں مندیروں کو نہیں تڑھویا ہندوں کے ساتھ بھی ادھارتا کا ویوہار کیا یہاں تک ہی اپنے سطروں کے ساتھ اپنے بیروتیوں کے ساتھ بھی ادھارتا کا ویوہار کیا دھیرے دھیرے دلی کی جنتہ کا جو پرو تھا وہ جلالو دن کھل جی کے پرتی کم ہونے لگا اب جلالو دن کھل جی نے دلی میں پرویس کیا اور اپنی جنتہ سے بہت ہی اچھا پتہ سمان ویوہار کیا جلالو دن کھل جی میں ایک پوشن اور یاد کرنا شدی مولا کا ویدرو کیا تھا شدی مولا کا ویدرو کیا تھا سنا شدی مولا ایران سے بھارت میں آیا ہوا ایک سوفی سنت تھا ایک اس کے یہاں پر روجانہ ہجاروں گتی اس کے لنگر میں بھوجن کرتے تھے شدی مولا نے جلالو دن کھل جی کو سلطان ماننے سے انکار کر دیا اس کو چنوتی دی جلالو دن کھل جی جو بہت سانت سبھاو کا ویدری تھا جلالو دن کھل جی جس نے اپنے ویرو دیوں کو بھی مان کر دیا کہ اول ایک معاملے میں وہ بہت ہی کٹھور ہوا اور وہ معاملہ کونسا تھا جلالو دن کھل جی کونسا معاملہ شدی مولا کا معاملہ جلالو دن کھل جی نے شدی مولا کو بندی بنیا اور ہاتھی کے پیروں تلے پچھلا کر اس کو مرتیوں دند دے دیا تو آپ پونٹ سے پونٹ یہاں دخنا شدی مولا ایک دنی سوپی سند تھا ایران سے دلی میں آکر بسا اس نے جلالو دن کھل جی کو سلطان ماننے سے انکار کیا جلالو دن کھل جی ناراج ہوا اور اس نے سوپی سند شدی مولا کو مرتیوں دند دے دیا پیرے ویدیہ کیوں جلالو دن کھل جی کا ایک پیرے بھتیجہ تھا اور ایک اس کا داماد بھی تھا جس کا نام تھا اللی گرشا اللی گرشا میں کا دوسرا نام کیا تھا اللہ دن کھل جی میں نے اس کی ویویج نہ پہلے بھی کیے لیکن یہاں پر پنٹینیو بنیا رکھنے کے لیے میں واپس آپ کو دوسری بار سمجھاتا ہوں اس کا داماد بھی تھا اور اس کا بھتیجہ بھی تھا اس کا نام تھا اللہ دن کھل جی اللہ دن کھل جی کام کا سوبیدہ تھا اللہ دن کھل جی کڑا اور انہ بات کا سوبیدہ تھا ایک بار اللہ دن کھل جی نے دکھشیل بھارت پر آکرمن کیا دکھشیل بھارت کا ساسک تھا رام چندرہ دی دکھشیل بھارت کا ساسک تھا رام چندرہ دی رام چندرہ دی پراجت ہوا اور اللہ دن کھیل جی نے رام چندرد دیر سے لاکھوں کروڑ روپے اپہار میں لوٹ کے روپ میں پراپ کیے اللہ دن کو کروڑوں کی سمپتی کھاں سے ملی ہے دیر گری دکشن بھارت کے دیر گری کے ساتھ سے رام چندرد کے یہاں سے اس سے لاکھوں کروڑ روپے کی سمپتی لوٹ کے روپ میں پراپ ہوئی اور دوسرا رام چندرد دیر نے اللہ دن کھیل جی سے کہا میرے یہاں پر ایک ایلیچپور جو پرانت ہے میں ایلیچپور پرانت کی آئے نیمیت روح سے دلی دربار بھیجدار ہوں گا اللہ او دن کھر جی نے کہا کان کھول کے سن لینا یدی ایلیچپور پرانت کی آئے نیمیت روح سے نہیں بھیجے تو تھوڑا دیان رکھنا اس نے کہا ڈن اب اللہ او دن کھر جی لاکھوں کروڑوں کا دھن لے کر کڑا اور انہاں باہد آیا اب وہ بیٹھے بیٹھے سپنا دیکھنے لگا کتنا اچھا ہو دلی کا سلطان وہ ستر پچھتر سال کا ورد بڑھا جلالو دن کھل جی نہ ہو اور دلی کا سلطان میں اللہ او دن کھل جی بن جاؤں تو ایسا رہے گا اب کہتے ہیں نا پیرے ویدیارتیوں دھن ہے منوشیوں کے سوچنے سمجھنے کی سکتی نشت کرتا ہے جب ایک منوشیہ کے پاس دھن آتا ہے وہ دن میں بھی بیٹھے بیٹھے ویبین پرکار کے سوپنا دیکھنے لگتا ہے پجل پجل یوجنے بنانے لگتا ہے اور دھن منوشیہ کا دماغ خراب کرتا ہے اب علی گرشا کا دماغ خراب ہوا اب دیل گری سے جو بھی سونا اس سے پرات ہوا اس سے وہاں دلی کا سلطان بننے کا سوپنا دیکھنے لگا اس نے اپنے بھائی ہے علماس بیگ کو بلیا اے علماس بیگ ادھر آ علماس بیگ دھوڑا دھوڑا گیا علماس بیگ نے کہا بول بھائی کیا بات ہے علماو دلنے کا اے علماس بیگ جھرہ دل لی جا اور سلطان چاچا اور سسور جی کو بولا کہ وہ جھرہ کڑا آ جائے اپنے بھتیجے سے مل بھی لے اور ان کو پولنا مجھے دیو گریشت کوروڑا روپے کا کھجانہ ملا ہے آدھا سلطان کا اور آدھا میرا علماس بیگ نے کہا بچار تھا نیک ہے نا بھائیہ علماو دلنے کا جو تو سمجھ رہا ہے تو اتن صحیح سمجھ رہا ہے جنہاں بھولا کے تو لا علماس بیگ سیتا پہنچا دل لی اور سلطان سے کہا آپ کا باما آپ کو یاد کر رہا ہے اور آدھا کھجانہ آپ کو دے گا اور آدھا کھجانہ پانے کا لالچ لے کر جلالو دل کھجی سیتا پہنچا کڑا کڑا جا کر پہنچا اور مہن کے اندر جا کے دیکھا اے علماس بیگ یہ کیا میں سلطان آیا ہوں اور میرا کوئی مان صحبت نہیں کوئی نرکتیو اور سنگیت نہیں تو علماس بیگ نے کہا ارے سلطان مہنوں کے اندر نرکتیو سنگیت مان سلطان سدکار ہمیسا ہوتا ہے ارے آپ کے بھتی جنے بھی کیا ہے کہ کہاں کیا ہے ارے گنگا ندی کے بیچو بید الو دن نے لکڑیوں کا ایک سندر ٹاپو بنایا ہے لکڑیوں کا سندر ٹاپو گنگا ندی میں لہریں چل رہی ہوگی تھنڈی تھنڈی ہوایں بیاری ہوگی وہاں پر آپ کا مان ساگت وہاں پر نردی اور سنگیت آہ 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 کتنا مجھا آ جائے گا سلطان جلال ادن خیل جی نے کہاں ہے تو پھر پھٹا پھٹ چلو اب جلال ادن خیل جی گنگا ندی کے کنارے گیا اپنے سینکوں کو بھی ساتھ میں لیا الہاس دیکھ نے کہا سلطان مان سوادت میں سینکوں کا کیا کام ہے آرام سے انجوئے کریں گے مجھے کریں گے سینکوں کو رہن دو آپ کے بھتیج اور تام آدی تو ہے صحیح بات کیا رہا ہے الماس بیک اب جلال دن خیل جی نے ایک گلتی اور کی اپنی سینک کو ساتھ میں نہیں لے گیا اب جلال دن خیل جی گنگا ندی کے بیچ بیچ پہنچا بڑا خوص ہوا اللہ دن نے کہا آؤ چاچا آؤ سسور جی آؤ دونوں آپس میں گلے ملے ہیں اور وہ گڑھا اپنے داماد اور اپنے بھتیج کو پریم سے سیلا رہا تھا بڑا خوص ہو رہا تھا اللہ دن خیل جی کا ہاتھ کھلا چھوڑا اس کے ہاتھ میں تھمایا گیا اللہ دن خیل جی نے پیٹ میں ایک چھوڑا مارا جلال دن خیل جی جور سے چلایا دوشت اللہ دن یہ تو نے کیا 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 پکڑ کے پھیکا اسے سیدھا نیچے پیر رکھا اوپر تلوار لی ایک تلوار چلائے گردن کٹی جلال دن خیل جی کی ہتھی کر دی اب اللہ دن خیل جی نے اپنے سینکوں سے کہا اس مرد سلطان کو لے کر پورے اتر پردیس کے باجاروں میں گھوم آیا جائے اور کہہ دینا جنتا کو جب ایک سلطان کا جیون سرک شیط نہیں ہے جب میں سلطان کا یہ حسرت کر شکتا ہوں تو جو میرا بیروت کرے گا اس کا کیا حسرت ہو گا اس کی کنپ نہ کر لے پیر یا ودیار تھی ہوں اس ہمیں کچھ شینک دوڑے دوڑے آئے اور کہا سلطان سلطان دیس کی جنتا آپ سے ناراج ہے تو اللہ الدین نے کیا میں ایسا کون سا کام کر لیا کہ جنتا مجھ سے ناراج ہیں اور سلطان آپ نے جلال الدین خیر جی کی ہتیا کی وہ دیس کی جنتا میں کافی لوگ پی لیا ہے جنتا اس سے پشند کرتی ہے اب وہ آپ سے ناراج ہیں اللہ دن خیر جی نے کہا کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے کل تک اس کو پسند کرتی تھی آج کے بعد مجھے پسند کرے گی پر ناراج ارے نہیں دیس کی جنتا کو میں جانتا ہوں انہیں کیسے پرسند کرنا ہے اللہ دن کو آتا ہے میرا رت سجاؤ رت رت چلیں کیسے رت تو سجاؤ اور اپن چلتے ہیں اُت الہ بات سے شیدہ دلی اللہ دیر دلی کی اور بڑھتا گیا اللہ دن کھل جی ایک ہاتھ میں سونے کے سکھے ایک ہاتھ میں چاندی کے سکھے لے کر شڑکوں پر پھیک رہا تھا شڑکوں پر اچھا رہا تھا اور لوگوں سے کہہ رہا ہے لوگ سکو تو لوٹو لوگ گھروں سے باہر دورے پھوکڑ میں سکھے مل رہے تو کون چھوڑے لوگ دورے سکھے لے لے جی میں بھرنے لگے جی پھول ہوگے تو گھروں سے جو بھی پاترہ جو بھی ٹھیلے ملا سکھوں سے بھرنے لگے اللہ دن کھل جی نے کہا بتاؤ سلطان ہو تو کس جیسا دیس کی اس پڑ جلالو دن کھل جی کا ساسن کار 1290 سے 1260 راستان بنے کلا کھوری کو جلالو دن کھل جی میں ایک دو نمبر کا پرشنہ یا کہنا نوین مسلم مان کون تھے دو نمبر کا پرشنہ کیا کچھ تے نوین مسلم مان کون تھے سننا اس کا آنسور پیریا ویدیار کیوں جلالو دن کھل جی کے ساسن کار میں مانگول آکرم کاری اُلُگ کھانے دلی پر آکرم کیا جلالو دن کھل جی نے مانگولوں کو پراجت کیا مانگولوں کو بندی بنایا اور مانگولوں کا دھرم تھا بود دھرم مانگولوں کا دھرم کون سا تھا بود دھرم اور مانگولوں نے اسلام دھرم شکار کر لیا دلی میں وہ بس گئے اب مانگولوں نے کون سا دھرم شکار کر لیا اسلام دھرم شکار کر لیا اور وہ کیا کہہ نوین مسلمان تو نوین مسلمان کون تھے منگول آکرم کاری ہیں اور دلی میں جس جگر پہ بسے وہ بستی آج بھی دلی میں آج بھی وہ اس جگہ کا نام ہے منگول پوری دلی میں آج بھی ایک بستی کا نام ہے منگول پوری تو واپس سمجھ نوین مسلمان کون تھے جلال دن خیل جی نے منگول آکرم کاری اُلوگ کھا کو پراست کیا اُلوگ کھا اور بہت سارے منگول نے اسلام دھرم سویکار کر لیا وے نبی مسلمان کہہ دلی میں وہ جس جگہ پر بسے وہ بستی آج بھی منگول پوری کے نام سے پرشید ہے اب دلی کا سلطان کون بنا ہے اللی گر سات اُلوپ اللہ دن خیل جی اللہ دن خیل جی کا ساسن کار تین یوجنہ یاد کرنا اس میں سے ایک یوجنہ ایمپورٹینٹ ہے اللہ دن خیل جی نے دلی کے کوتوال اور اپنے اچھے مطر اپنے جگری دوست کو بلیا ہے اس کا جگری دوست آیا ہے اس کا جگری دوست کو بلیا ہے اور اللہ مللہ بین اب اللہ مللہ آیا ہے یاد دکھنا اللہ دن خیل جی بہت تانہ سا بہت نیرنگ پوش رہتی تھا کسی سے سلا نہ تو لیتا تھا نہ کسی کی سلا سنتا تھا اور یاد کوئی اللہ دن خیل جی کو سلا دیتا تھا کام پکا کیون دلی میں ایک ہی وقت تھا اللہ مللہ جو اس کا مطر یوجنہ بنائی اللہ مللہ نے کہا بولو سلطان کون سی یوجنہ بنائی کہ میری پہلی یوجنہ یہ ہے میں بھی شکندر مہان کی طرح پورے ویشو کو ویجید کروں گا اور میں بھی سنسار کو جیتنے کے بعد ویشو کا مہان ساسر کہہ لاؤں اللہ دل کھیل جی نے ویشو کو جیتنے کی یوجنہ بنائی خود کو دوسرا شکندر کہا خود کو شکندر سانی کہا اور اپنے شکم پر شکندر سانی اور ویتی شکندر نام انکیت کروایا تو اللہ مللہ نے کہا کیا سنسار کو جیتے گا خود بھی مرے گا مجھے بھی مرے گا اللہ مللہ بھی بہت چلا گتی تھا اللہ مللہ نے بہت اچھی یوجنہ بنائی سلطان بہت اچھی یوجنہ بنائی نشطی دروپ سے ہمیں سکندر کی طرح سانسار کو جیتنا چاہیے لیکن سلطان ایسا کرتے ہیں پہلے پورے بھارت کو جیت لیں پہلے ہم اتر بھارت کو جیتے ہیں اتر بھارت کو جیتنے کے بعد ہم دکشن بھارت کو جیتیں گے پورے بھارت کو جیتنے کے بعد پھر ہم بسو کو جیتنے کے لئے نکلیں اللہ مللہ بہت اچھی سلا دی پہلے بھارت کو جیتیں اللہ مللہ نے کہا چلو اس کے دماغ میں بات بیٹھی میرے دماغ میں ایک یوجنہ اور بھی ہے اللہ مللہ واپس رکھا ارے بھائی اب دوسری یوجنہ کون سی ہے اللہ دن خیل جی نے کہا میرے دماغ میں ایک دوسری یوجنہ آئی میں بھی پیغمبر محمد صاحب کی طرح مسلمانوں کے لئے ایک نیا دھرم چلا تا آنے والی مسلم پیڑیا مجھے بھی پیغمبر کے سامان یاد رکھیں اللہ مللہ نے منی من کہا کہا پیغمبر صاحب اور کہا یہ اور اپنے اللہ پیغمبر صاحب سے کرتا ہے اب منع کریں تو بھی دخلی بہت اچھی وجنہ بہت اچھی وجنہ اللہ دن لیکن ایک بات ہے ارے اللہ دن آپ ایک قسل یودہ ہو ایک قسل ساسک ہو اور قسل یودہ اور قسل ساسک کا کام ہوتا ہے اپنے سامرج کا بستار کرنا سودر ساسم پرانالی کی اس تھاب نہ کرنا یہ نیا دھرم بنانا نیا دھرم کا پرچہ ترسار کرنا یہ تو مولا اور مولیوں کے کام بھارت میں اپنی دھاب جموں گا نہیں بنانا مجھے نیا ہے کوئی نیا دھرم برم اللہ نے کہا اس کو دماغ میں بیٹھی تو صحیح جیسے اللہ جانے لگا رک رک اللہ مولا واپس کہا رہے بھائی آپ کیا ہے کہ دماغ میں تیسری یوج نا ہے اللہ مولا نے کہ سلطان کہ میری اچھا ہے کہ کتوب دن ایبب نے دلی میں جو کتوب منار بنائی ہے میری اچھا ہے میں اس سے جشٹ ڈبل ایک اور منار بنو کسی کے پاس میں بنا اچھا بچار ہے اب اللہ مولا نے سوچا ہر چیز میں ٹوکوں گا ہر چیز میں منع کروں گا مجھے بھی پڑا دیکھا ہے اور ہاں سلطان بہت بڑی یوجنہ بہت بڑی یوجنہ ہے بنو بنو ہے تو منار کے پاس میں ایک اس سے بھی جش ڈبل منار بنو بہت اچھی یوجنہ بنائی آنے والے پیڑیا آپ کو یاد لکھے گی بنا دوں اللہ مولا ارے بنو جا کر آپ دیکھنا کتوب منار کے پاس آج بھی کتوب منار کی لمبئی کے ایک چوتھائی ایک چوتھائی منار آج بھی بنی ہوئی ہیں وہ منار اللہ دن خیل جی نے بنانا شروع کی لیکن ایک چوتھائی بنائی اللہ دن خیل جی کی مرتی ہو گئی اس کے او یوگ نیرمان کاریا پورا نہیں کر ویا اور آج بھی یہ امار دلی میں ایک خیل منار کے پاس ایسی کی تیسی بنی ہوئی پڑی ہیں تو اللہ دن خیل جی نے کتنی یوج بنائی تین یوج نائ اس میں سے ایک یوج نائ بہت ایمپورٹین دو نمبر کا سوال بھی پوچھتے ہے ڈلی کے کس سلطان نے دوسرا سکندر سکندر سانی کی اپادی دھارن کی سکوم پر اپنا نام ڈیتی سکندر کے روپ میں اترین کروایا اتر ہو جائے کا اللہ دن خیل جی اس پرکار اللہ دن خیل جی کی تین یوج بنائی اور ان تین یوج نائ کا اُلِق اس نے کیا اتحاس کار جی او دن برنی نے اس کی تین یوج نائ کا اے اُلِق کیا ہیں پی ی ویدی آر جی نے اُتر بھارت اور دکش بھارت کو جیتنے کی یوج بنائی سب سے پہلے اللہ دن اُتر بھارت کو جیتا تک پسچات اللہ دن کھر جی نے دکش بھارت کو جیتا پی ری ویدی آر بھارت میں سور پر دکش بھارت پر آکر مر اس نے کیا مہا پد نند نند درنان نند کے جو پی تا جی تھے مہا پد نند نند اس نے سور پر دکش بھارت پر آکر مر کیا اس کے پسچ چند گفت مولی وغیرہ سب چلتے گئے سمدر گفت وغیرہ اور ڈلی سلطنت کال میں سور پر دکش بھارت کے بیرود شینک عبیان اس نے کیا اللہ دن کھل جی نے کیا تو اللہ دن کھل جی کی اتر بھارت کی وجے اور دکش بھارت کی کی کیسے اتحاس بیاکت بیا سیکنڈر کے ودی آج میں نے آپ مہت ور جانکاری دی اور اس ویڈیو کو بنانے کے لیے ہم کو پریاریت کرنے کا پورا سرہ جاتا ہے ہمارے کولیج کے ڈائریکٹر سرجی سریمان جی تازویر سنگی راپور سر ان کو ہاردی کھاردی دھنی واقع تھائن کی